اسلام علیکم اینڈ گوڑ مارنگ فرینڈز ویڈیو بار بار دیکھ سکتے ہیں چلے جنہاں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ سامنے میرے آپ دیکھیں میں اس وقت بریک پہ ہوں اور بریک میں ہی ویڈیو بناتا ہوں اس لئے بھی آپ یہ سامنے دیکھیں یہ میٹر ہے تو میں نے آوٹا ویہیکل کا بٹن آن کیا ہوا تھا تو یہ آوٹا ویہیکل میں نے آن کیا ہوا تھا اس کو میں کینسل کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے یہ سامنے میٹر کا انٹرفیس آگیا آپ کے سامنے تو یہ ہے کریم کا مویل اس پہ تو بعد میں الگ سے ویڈیو بنائیں گے تو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا دا کہ ویڈیو چھوٹی بھی رہے باقی یہ تین ڈیوائسز ہیں میٹر پی اوائس مشین کارڈ مشین اور یہ پرنٹر ان تینوں کے اوپر آج بات کر لیتے ہیں تو جناب یہ ہے سامنے میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ڈی فائیو لکھا ہوا ہے پانچ درم سے شروع ہوتی ہے ہماری نارمل رائیڈ اگر کریم کی رائیڈ ہے تو وہ آٹھ سے شروع ہوتی ہے کس جگہ پہ بارہ سے بھی شروع ہوتی ہے تو اس میں جناب کچھ چیزیں ضروری ہیں جو کوئی ڈرائیبر کو جانا ضروری ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو جو ضروری ضروری چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سامنے دیکھیں یہ جو بٹن آپ کو جناب پہ میٹر لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ یہ کلک کریں گے اس طرح ناخون سے آپ کو کرنا پڑے گا یہ لکھا گیا اب اسٹارٹ میٹر اگر کوئی کسٹمر آپ کو مل گیا ہے کوئی سواری آپ کو مل گیا آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آکے کلک کرنا جائے آپ کلک کریں گے بٹن جو ہے یہ ہو جائے گا پیلے رنگ کا اور اوپر پاز لکھا جائے گا لیکن میٹر چل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پیسے کاؤنٹر شروع ہو جائیں گے اس میں ساتھ ہی یہ نیوگیشن کا بٹن ہے جس کی کہ میں ضرورت یہاں پڑتی نہیں میں نیوگیشن یہاں اس فون کے اوپر لگا لکھا لکھا کہ مجھے ضرورت ہو پڑے ابھی تک میں نے اس کو یوز نہیں کیا لیکن آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر نیوگیشن کی جگہ پہ اپنے جانا ہے اس جگہ کا نام ڈالیں تو ساری وہ لکیشن اس طرح بتائے گا اس کے ساتھ ریسیپٹ لکھا ہوا ہے جہاں سے اگر آپ کسٹمر جہاں بھی چھوڑتے ہیں جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں اس کی رسید وہ جہاں سے پرنٹر سے نکلے گی وہ یہاں سے اور یہاں پہ جب کلک کریں گے تو یہاں سے رسید بار نکلے گی رسیپٹ جو ہے وہ آپ اس کو دے دیں گے اتار کے تو یہ اس کا بٹن ہے ساتھ میں یہ مکانی لکھا ہے مکانی کی مجھے ضرورت ابھی تک پڑی نہیں ہے میرا خیال پڑے گی بھی نہیں مکانی مطلب بیلڈنگ نمبر ہوتا ہے بیلڈنگ کا کوئی وہ کسٹمر آپ کو بتائے گا تو آپ یہاں کلک کرتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی نہیں جب لوکیشن لگا لیا تو پھر مکانی کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے ایک مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک ضرورت پڑی نہیں ہے میرا نہیں خیال اس کو یوز بھی کرتا ہے کوئی لیکن یہ آپشن ہے یہ ساتھ میں ہوم کا بٹن ہے جی اچھا میں ہوم کے بٹن جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کبھی آپ دیکھیں یہ میٹر کا انٹرفیس اس طرح سے ہے میں اس کو ایسے نہیں رکھتا کیونکہ کچھ دوستیں ہمارے میں آپ کو بتا دوں یاد رکھنے کی باتیں یاد رکھیے گا ہمارے کوئی دوستوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سائیڈ پہ کچھ کرنا تھا تو غلطی سے یہاں پہ ہاتھ لگ گیا تو غلطی سے ہاتھ لگنے کی ویسے میٹر آن ہو گیا میٹر چلنا شروع اگر کسٹمر گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا تو غلطی سے میٹر چل گیا تو یہ آپ یاد رکھئے اگر غلطی سے بھی ہاتھ لگنے سے آپ کا میٹر چل جاتا ہے تو بارہ درم آپ کو پڑھ جائیں گے کم از کم اگر آپ کا دھیان پڑھ گیا نہیں پڑھا لمبی گاڑی چل گی تو زیادہ پیس ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک اپشن بتاتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہوم کا بٹن سام نظر آ رہا ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح آ جائے گا آپ جب کسٹمر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے رکھیں میں بھی کیونکہ آن تھا مجھے کریم پہ آ گیا یہ میسے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور باقے کی ویڈیو بعد میں بنائیں گے ابھی میں یہ کسٹمر کو ڈیل کر لوں کیونکہ میں بریک پہ تھا لیکن ابھی کسٹمر آ گیا ہے تو ابھی میں اس کو ڈیل کر لوں پہلے بعد میں بات کرتے ہیں پھر تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے میسے جائے وارننگ یو نیٹو ٹو ٹیک ریسٹ ایلس میٹر وی بلک کیونکہ میرے ریسٹ کا ٹائم تھا چار ساڑے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چلنے کے بعد ریسٹ میں نے لی تھی تو میں آپ کو وہاں پہ دکھا رہا تھا میٹر کے بارے میں تو مجھے آن لائن ہو گیا آپ کو دکھانے کے چکر میں تو اس کی ویسے مجھے وہ ایک میسے جا گیا کریم کے اوپر آئیڈ لینی پڑی اور وہ میں نے یہاں پہ بندے کو اتارا یہاں پہ یہ بیچ کے پاس میں اس وقت ہوں جی یہ جمہرہ بیچ کے نزدیک جمہرہ بیچ پہ ہوں میں تو میں اس میٹر اس کو میں نے اس کو ابھی ختم کیا میسے جی کو اور وہ یہاں سے میں واپس ہی دیکھیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے پہلے آپ کو اسی کا بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں بھی یہ میں آگیا ہوں اس کے اوپر یہ جو ہے مین جو ہوم پیج ہے اس کا میٹر کا یہاں پہ آگیا ہوں جلدی علیہ آپ کو بتا دوں یہ تو میں نے میٹر کا میں آپ کو بتا دیا ہے شاپ ہی آپ کے کام کا نہیں ہے جابز یہاں پہ میسیج ہوئی رہا ہے یہ لاسٹ چیک ہوتے ہیں یہ لکھا ہے شیفٹ انفو تو یہ شیفٹ انفو ہے جب اس کو ہم کلک کریں گے تو جتنا میں نے کام آج ابھی تک کیا ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے صبح سے لبی تک میں نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر دوست سترہ درم بنے ابھی تک ساڑھے سترہ کیش پہ ساڑھے چو سترہ درم ہے تو ابھی مجھے تک سب سے لبی تک پانچ گھنٹے ہوئے ہیں ساڑھے چار پانچ گھنٹے اس میں یہ میں نے کام کیا ہے تو واپس ہوم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آڑیں گے تو شیفٹ انفو سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں نیوگیشن پھر وہی نیوگیشن میں آپ کو بتا دیا ہے ٹرانسلیشن یہ مختلف زبان میں ٹرانسلیشن ضرور تو پڑھتی نہیں ہے اس کی کوئی بھی نہیں کرتا موبیل پاس ہوتا ہے ضرور تو پڑھے تو وہاں بھی کر سکتے ہیں ہیٹ میپ اس کے اوپر چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کتنی ٹیکسی ہیں اس کی بھی ضرورت کو نہیں پڑتی میرے حال ہے کوئی بھی چیک نہیں کرتا جہاں پہ کسٹمر آپ بتارتے ہیں وہیں سے آپ کو بعد میں پھر تلاش کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے واپس ہم ہوم پہ جائیں گے اس کے ساتھ اوٹ آو بھیکل جو میں نے آپ کو بتایا ابھی سینڈ کوئیری کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی میسیجز یہاں پہ آپ میسیج چیک کر سکتے ہیں اس کو کلی کر کے وہ بھی اسی خاص آپ کو ضرورت پڑتی نہیں ہے تو یہ میسیجز کا بٹن ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میسیج بھی آپ نے کوئی خاص چیک نہیں کرنے یہ ہے یہ آوٹ آو بھیکل کا بٹن جیسے کہ مجھے میسیج ہے کہ میں ریس کی ضرورت ہے جو میں نے آدھا گھنٹہ لی بھی تھی ریس لیکن جب پھر بھی میسیج آ گیا تو جب آپ نے ریس لی نہیں ہے تو اس کو آپ نے کلی کرنا ہے لکھا ہے آوٹ آف بھیکل جب آپ اس کو کلی کر دیں گے تو انٹرفیس کچھ ایسا ہو جائے گا یہ پر لکھا ہے ٹائم رمیننگ ایک گھنٹہ تیپیس منٹ میرے باقی پڑے ہوئے ہیں ہاں میں نے جو ریس لی تھی اگر آدھے گھنٹے سوپر کی ہو جاتی پھر شاید مجھے میسیج نہ آتا لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا تو آن لائن ہو گیا دیکھیں جیسے میں نے اس کو آوٹ آ بھیکل کو آن کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کریم پہ میں آف لائن ہو گیا ہوں یہاں پہ تھوڑ سے پہلے یہ گرین تھا اور میں آن لائن تھا ابھی دیکھیں یہ گری ہو گیا اور میں آف لائن ہو گیا ہوں تو جناب یہ میٹر کے بارے میں آپ کو موٹا موٹا میں نے بتا دیا آپ اس کو واپس دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے وہ نیچے آ جائیں تو یہ ہے یہ کارڈ مشین جو لوگ کیش پیسے نہیں دینا چاہتے جو کارڈ سے پے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ مشینوں بھی آپ کو آن کر کے تو میں نہیں دکھا سکوں گا تو یہ مشین ہے اس کے اندر کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ نول کارڈ سب کے اپشن ہوتے ہیں تو سب طریقوں سے کیا جا سکتا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ میٹر کے اوپر جا کے جب رائیڈ آپ نے انڈے کر رہی ہے تو میٹر پہ یہاں پہ اپشن آئے گا یہاں پہ پے پے کا پہلے نمبر پہ جب آپ نے وہ رائیڈ جو آپ چل رہی ہوگی تو وہ بٹن یہاں پہ گرے کا اس کا اورنج کلر کا ہوگا پر پاوز لکھا ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو وہ ریزیوم آ جائے گا واپس اس کے بعد آپ نے جانا ہے پے کے اوپر پیمنٹ کے اوپر پیمنٹ جو آپ جائیں گے تو پہلے ڈونیشن کا میسج آئے گا اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد پیمنٹ کے مصولی اپشن آ جائیں گے کہ کیش میں پے کرنا ہے کارڈ سے پے کرنا ہے کیسے پے کرنا ہے تو اگر کارڈ کا آپ کو کسٹم بولے میں نے کارڈ سے پے کرنا ہے تو آپ نے کارڈ کے جو آپشن ہے اس کے اوپر جا کے کلک کرنا ہے کارڈ بھی دو طرح گئے ہوتے ہیں نول کارڈ بھی ہے کریڈٹ کارڈ بھی ہوتا ہے جو بھی آپ کو بولے نول کارڈ جو بھی ہے سب کی کارڈ بھی یہاں پہ ہوگی اس کو وہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے کارڈ کو پھر یہاں پہ آجانا ہے یہاں پہ ڈونیشن کے لیے اپشن آئے گا لکھا جائے گا یا سر نو آپ نے اس کو نو کرنا ہے ڈونیشن کے لیے یا ٹپ کے لیے جو بھی ہوتا ہے آپ نے اس کو نو کر دینا نو کرنے کے بعد یہ مشین آپ نے یہاں پہ کسٹمر کے سامنے رکھ دینا ہے تو کسٹمر اپنا کارڈ اوپر ٹائپ کرے گا اس کے اور اس کے بعد پیسے آٹومیٹکلی کر جائیں گے اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا یہی کرنا ہے سیدھا سا کام ہے یہ تو یہ تو ہو گیا ہی کارڈ مشین کے بارے میں کارڈ مشین کے بعد دوسرے نو آخر پہ آجاتا ہے یہ پرنٹر یہ پرنٹر ہے اس کے دو کام ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب پہلے نمبر پہ دیکھیں جیسا کہ یہ میرا آٹی اے کا کارڈ ہے یہ جو پیچھے والی کارڈ ہے آٹی کی کارڈ کی بلیک سیڈ والی اس کو آپ نے صبح جو آپ نے ڈیوٹی شروع کرنی ہے آپ کی شفٹ جب شروع ہوگی تو اسی کارڈ کو آپ نے یہاں پہ اس کے اندر ایسے آپ نے اس کو سوایپ کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کل یہاں پہ آپ کی شفٹ جہاں چالو ہو جائے گی آپ کی تصویر یہاں پہ آ جائے گی پوری ڈیٹیل آپ کی یا ڈرائیور کی یہاں پہ آ جائے گی جب آپ نے شفٹ ختم کرنی تب بھی آپ نے اسی کارڈ کو اسی طرح سے یہاں پہ سوایپ کرنا ہے تو آپ کی شفٹ جو ختم ہو جائے گی ایک تو اس کا استعمال یہ ہو گیا دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر کسی کسٹمر کو ریسیپٹ چاہیے اس کو رسید چاہیے جتنے پیسے اس کا بل بنائے تو یہاں پہ آپ سن ہوتا ہے اس کا پرنٹ کا یا ریسیپٹ کا اس کو آپ کلپ کریں گے تو یہاں سے جیسے یہ سامنے ہے یہ اس طرح کی وہ نکلائے گی باہر اوپر اور رسید نکلائے گی تو آپ نے اس کو بھاڑ کے وہ کسٹمر کو دے دینی ہے تو جناب یہ ایک موٹا موٹا تھا تعرف میں وہ جو کسٹمر اس کو یہاں پہ اتارا بھی ہے بیچ پہ آچکوں جمیرہ بیچ پہ آچکوں میں تو یہاں پہ ہوں ویڈیو میں نے یہاں پہ مکمل کر دی ہے کوشش کی ہے ویڈیو چھوٹی ہو لیکن تفصیل بھی بتانی ہوتی ہے باقی انشاءاللہ مختلف ویڈیوز میں میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہو رہا ہے میٹر کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں اس کے پر ویڈیو انشاءاللہ بنا دوں گا باقی کریم کے بارے میں ویڈیو بنانی ہے تو وہ جب ویڈیو بناوں گا تو پھر یہ سامنے جو موبائل لگا ہوا ہے یہ فون جو لگا ہوا ہے یہ حلہ کا کریم کا اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو جناب میٹر کے بارے میں ویڈیو تھی یہ اولی ڈیمانڈ پہ بنائی کی ہے اکبر سلطان صاحب کے کہنے پہ اور باقی دوست جتنے بھی میٹر کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کے لئے ویڈیو آپ یہ بار بار دیکھ سکتے ہیں لیکچر آپ نے اکبر صاحب لیکچر آپ نے مس کر دیا ہے تو کوئی بات ہی لیکچر میں تو آپ کو ایک ہی بار بتانا تھا وہاں پہ ٹیچر نے میں نے یہاں پہ آپ کو باتے ویڈیو بنا دی یا ویڈیو کو آپ چین دس بار دیکھیں بیس بار دیکھیں بار بار دیکھ سکتے ہیں تو جناب جمیرہ بیچ سے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دیکھیں لوگ یہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ نے آپ کو فٹ رکھنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے آپ بھی اپنی عادت بنائیں روٹین بنائیں اس میں ینگ لوگوں کے ساتھ سے ینگ تو ہائیں ہیں بڑے بڑے جو ہیں ستر ستر سال کے بڑے وہ بھی یہاں پہ جاگنگ کر رہے ہیں ایکسرسائزیں کر رہے ہیں